مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کو سبسکرائب کریں یہ وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا تمہارے لئے دو تہوار ہیں عید الازہ اور عید الفطر یہ چڑیل بھوت بننا یہ شیطانی خوبتوں کو اس کے پیچھے ہی ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے بندے ہیں دنیا میں ایک ایسی لووی ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے وہ الٹے الٹے کام کروا رہے ہوتے ہیں یہاں تک میں نے سنا کہ اپنے ماں باپ کا ختل تک کروا دیتے ہیں کہتے ہیں بلکل انسانیت کے اگینس چلو اس چیز کو کہا جاتا ہے یہ بھی میں بتا دوں سو فیصد یقین سے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جب گہرائی میں جاتے ہو تو پہنے بتایا کچھ ہی نہیں گلتا ہے یہ بھی آپ کوئی پتھر بے لکیر نہ سمجھے میں تفسرہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ ویسی شیطان بھوت بننے کا ایک شوق لوگوں کو انٹرینمنٹ کے لیے اس کے پیچھے کوئی بڑی لابی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کوئی لابی کام کر رہی لیکن ہمیں لابی کرے نہ کرے کچھ جین ٹوڑیل بھوت بننا کوئی اچھا کام ہے اس لئے ہم اس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو غلط ہے اپنے بچوں کو بچاؤ بولے انسان کا بچہ بنو بھائی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب آپ کا اپنا کوئی ویجن نہیں ہوتا تو آپ دوسرے کے ویجن کا حصہ بن دیں جب آپ کا اپنا ہی کوئی لائف اسٹائل نہیں ہے آپ کو یہی نہیں بتا میں نے صبح کب اٹھنا ہے پھر اٹھنے کے بعد میں نے کرنا کیا ہے ناشتے میں پراتا کھانا ہے گئی ڈبل روٹی کھانا ہی ہے دیکھو آپ کو یہ نہیں بتا نہ میں نے ناشتے میں کیا کھانا ہے تو پھر آپ کیا کھاؤ گے جو کمپنی کھلائے گیا پھر آپ کمپنی کے ویجن کا حصہ کمپنی کا ویجن تھا پیسے کماؤ آپ اپنی صحت برباد کر کے کمپنیوں کو کیا کر رہے ہوگے فائدہ اگر آپ کا ویجنوں میں نے اپنی صحت بنانی ہے تو کمپنی کے مشورے پر نہیں کھاؤ گے پھر آپ پھر آپ وہ چیز کھاؤ گے جو آپ کو بولو فائدہ تو صحت میں اگر آپ کا حدف نہیں ہے تو دوسروں کی ویجن کا حصہ لائف کیسے گزارنی ہے آپ کا حدف کیا ہونا چاہیے کیوں پیدا ہوئے یہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کے حدف کا حصہ بنوگے تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ویجن کا حصہ بن رہی ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی دنیا میں حدف نہیں ہوتا تو اپنا حدف بناو آخرت ہے وہ ہمارا حدف